برمودہ ٹرائنگل، امریکی ریاست فلوریڈا اور جنوبی امریکہ کی ملک پورٹریکو کے قریب واقعے سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پرسرار ترین جگہ ہے اور یہاں سینکروں کی تعداد میں بحری جہاز، کشنیاں اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں درجنوں لوگوں نے اس علاقے سے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے احلال کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ حبابازوں کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر ہے اور خوفناک حادثی سے بچنا ممکن نہیں رہتا برمودہ ٹرائنگل کی پراصراریت سے مطالب درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر دور جدید کے سائنس دانوں اور مسننفین کا کہنا ہے کہ یہ کہانیاں بے بنیاد ہیں کچھ سائنس دانوں کے مطابق یہاں پر پیش آنے والے پراصرار واقعات کی وجہ بلند اور تیز لہرے ہیں مشہور کتاب دبرمودہ ٹرائنگل میسٹری سالفٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ سمندر کا یہ علاقہ اکثر توفان کی زد میں رہتا ہے اور یہاں گلف کی تیز سمندری ہواوں اور ایٹلانٹک توفان کی وجہ سے موسمی حالات اکثر خطرناک رہتے ہیں اور سمندر کی تہبی مسلسل رد و بدل کے عمل سے گزرتی رہتی ہے ان تمام موسمی اور سمندری حالات کی وجہ سے یہاں حادثات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایسا کئی اور سمندری علاقوں میں بھی ہوتا ہے لہٰذا یہ کوئی پر اثرار جگہ یا خلائی مخلوق کی لیبورٹرین نہیں ہے بلکہ معمول سے زیادہ غیر مستحکم موسمی حالات والا علاقہ ہے اگر ان تحقیقات پر یقین کر کے برمودہ ٹرائنگل میں پیش آنے والے باقیات کی وجہ موسم کی خرابی مان بھی لی جائے تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہاں پر حادثے کی زد میں آنے والے تیاروں اور جہازوں کا ملبا کہا جاتا ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں عوستن چار تیارے اور بیس بحری جہاز لاپتہ ہو جاتے ہیں لیکن کسی بھی جہاز یا تیارے کا ملبا نہیں مل باتا نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں